بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے فیصلہ آ رہا ہے آج توشہ خانہ کیس کا اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک فیصلہ آ بھی چکا ہو اور فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان کے حق میں آئے یا ہو سکتا ہے عمران خان نہ اہل ہو جائیں تاہیات نہ اہل ہو جائیں یا کچھ نہ اہلی کی مدد ہو جائے وغیرہ لیکن اس سے پہلے اس پہ تو میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ پی ٹی آ یا دھمکیوں پہ اتر آئی ہے اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں آئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر تباہی مچا دو یہ میں آپ کو سنواتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ شیخ رشید جو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ بھی ہیں اور بھی ان کے پاس بہت ساری وزارتیں نہیں وہ کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں لیکن اب وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ پر انہوں نے ایک بہت بڑا بہتی سنگین خطرناک ترین الزام لگایا ہے یہ ان کی جورت کیسے ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے آپ کے تعاون سے زین نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے یہ نمبر آپ کے سامنے ہے اس پہ رابطہ کریں اور طریقہ کار معلوم کریں کہ آپ اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جناب سردیاں آگئے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے پاس گرم کپڑے کمبل رزائیاں وغیرہ ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ جیسے آپ کا تعاون جاری ہے اسی طریقے سے آپ تعاون فرمائیں تاکہ اس کا نا اس فیز میں ہم جو فلڈ ریلیف گرینڈ فلڈ ریلیف آپریشن ہو اس میں یہ چیزیں ہم پروائیڈ کریں ان کو وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو آجائے جناب اس بات پہ سب سے پہلے کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیصلہ آ بھی چکا ہوں اور definitely ایسی ہے تو فیصلہ جمبروز جمعہ آج بروز جمعہ دو بجے کا ٹائم ہے فیصلے کا ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے لیکن فیصلہ تو آج ہی آئے گا اور کیا آتا ہے فیصلہ اس پہ تو لیکن یہ پرویس خٹک صاحب ہیں تحریک انصاف کے رہنماء ہیں خیبر پختون خواہ کے ایکس وزیر آلہ ہیں سی ایم تو یہ ان کا ایک آڈیو جو ہے نا یہ وائرل ہوئی ہوئی ہے یہ آپ سن لیجئے یہ کیا فرما رہے ہیں پشتوں میں ہے لیکن یہ اتنی آسان پشتوں ہے اور سب کو سمجھ آئے گی اردو سپیکنگ کو سمجھ آئے گی پنجابی سپیکنگ کو سمجھ آئے گی سریکی سپیکنگ کو سمجھ آئے گی ہر کسی کو سمجھ آئے گی باہر جو رہتے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی یہ آرام سے بھی بتا رہے ہیں کہ فیصلہ آ رہا ہے اپنے ایم پی ایس کو ایم این ایس کو ورکرز کو کارکنان کو سب کو یہ میسج کنویے کر رہے ہیں کہ تمام کو ہماری طرف سے میسج یا پارٹی کی طرف سے کہ فیصلہ آج آ رہا ہے تو شخانہ کیس کا اگر فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر حق میں نہیں آتا تو پھر اتجاج کرو شہر سارے بلاک کر دو یعنی کہ ایک اللہ ماف کرے انتشار پیدا کر دو یہ سن لیجی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں شیخ رشید والی بات پہ آتا ہوں وہ بھی سناتا ہوں آپ کو شیخ رشید والی بات پہ آتا ہے کہ ہر ذلہ کی اتجاجی اور مکمل اتجاج بھی یہ تقریباً کہ ہر سار لاربندشی اور خویت و پتولی کی شرح تیرے کے صافی اور پاور دے اب آپ انزادہ کیجئے پہلے انہوں نے تعریف کرایا اپنا پھر انہوں نے کہا کہ تمام یعنی کہ ایم پی ایز ایم این ایز تحصیل ناظم وغیرہ ورکر سب کو سب کو یہ میری طرف سے پیغام ہے پارٹی کی طرف سے کہ کل جو ہے نا فیصلہ آ رہا ہے یہ کل کی آڈیو ہے اور یہ فیصلہ آ رہا ہے یہ فیصلہ تو شخانہ کیس میں اگر ہمارے حق میں آتا ہے عمران خان کے حق میں آتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ اور اگر نہیں آتا تو پھر نکلو اتجاج کرو جام کر دو بند کر دو یہ جیسے ان کا وطیرہ ہے کہ بند کرو آگ لگاؤ سب کچھ تاکہ تحریک انصاف کی پاور کا پتہ چل جائے تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے جب بھی ان کی گرفتاری کا معاملہ آتا ہے خان صاحب کی تو تحریک انصاف کے ورکر جناب ٹرینڈ چلا دیتے ہیں عمران خان is our red line بھئی سے کیا مراد ہے عمران خان جو اودھم مچاتا رہے مچاتا رہے اچھا میں مزید کی بات یہ ہے کہ ہر بات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد ویہ کا نستائین پڑھتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر وہ صاحب پشاور جنورسٹی میں میوزک کا کانسرٹ ہوا ہے اور اس میں پتہ نہیں کون سی رکاسہ آئی ہیں اور وہ نیم برہنہ انہوں نے رکس کیا ہے پشاور جنورسٹی میں اور جناب یہ پی ٹی آئی کے زیر احتمام ہوا ہے ایک طرح سے انہوں نے جناب وہ رکس کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ میوزک کانسرٹ میں شامل ہونے کی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پی ٹی آئی کے رہنمان ایہ کناب و دوئیہ کانستائن پڑھا ہے یعنی انتشار کی دعوت دیں تب بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور ایہ کناب و دوئیہ کانستائن پڑھتے ہیں بے ہیائی کی دعوت دیں بے راروی کی دعوت دیں میوزک کانسرٹ کی ڈانس کی دعوت دیں تب بھی وہ بسم اللہ کے بعد ایہ کناب و دوئیہ کانستائن پڑھتے ہیں اور یہی لوگ ان کو پھر بھی عالم اسلام کا بڑا لیڈر قرار دے رہی ہیں میں تو اس چیز پہ حیران ہوں یہ کیا صورتحال ہے یہ کیا اس میں کہ جب بھی ہماری ریڈ لائنز ہیں عمران خان is our red line عمران خان کیا قتل کرے تب بھی ریڈ لائن ہے عمران خان سیاست میں اودھم مچائے تب بھی ریڈ لائن ہے عمران خان کی آڈیو لیکس سٹیٹ کے خلاف جاری ہو جائیں تب بھی ریڈ لائن ہے عمران خان جو ہے نا کچھ بھی کر دے کرپشن کرے توشہ خانہ کا جھاڑو پھیر دے تب بھی ریڈ لائن ہے عمران خان باہر سے انڈین سے امریکن سے اسرائیلیوں سے کسی سے بھی وہ پیسے لیتا رہے تب بھی وہ ریڈ لائن ہے میں تو حیران ہوں کہ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ عمران خان is our red line وہ کوئی بھی اودھم مچاتا رہے وہ لڈلہ ہے اس کو کوئی وہ آ کے یہاں پر آگ لگوا دے اسلامباد میں وہ تب بھی ریڈ لائن ہے تو پھر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ ملک میں آگ لگا دے وہ ملک پر وہ کہے کہ جناب ایٹم بم پھینک دو وہ تب بھی آپ کہتے ہو کہ وہ red line ہے میں تو حیران ہوں لیکن یہ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کریں گی کچھ چیزیں یہ شیخ رشید کی آڈیو میں نے کال بھی سنوائی تھی لیکن شیخ رشید کی آڈیو نہیں کال میں نے بتایا تھا یہ شیخ رشید کی آڈیو میں آپ کو آج سنوا رہا ہوں آپ یہ آڈیو سنیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے یہ لوگ بلی سے زیادہ شیر نہیں ہیں یہ تو بلیاں ہیں یہ تو گیدر ہیں یہ ان کو اس طریقے کا شیر کس نے بنایا ہے ان کو اس طریقے کا بہادر کس نے بنایا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ عام معمولی بات نہیں ہے یہ بڑی سنگین بات ہے اس پہ میں بہتی دبنگ قسم کا تبصرہ انشاءاللہ آپ کو آج دیتا ہوں یہ ذرا سن لیجئے شیخ صاحب نے شیخ صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے شیخ صاحب کیا کہہ رہے تھے یہ ذرا سنیے میں انہوں بہت کہنے کے لیے تھے کہ یہ اس کا خیال نہیں تھا نام اس کو لگانا چاہتا ہوں کس کو پیس کنان صاحب نہیں لگانا چاہتا تو پھر وہ کس کو لگانا چاہتا ہوں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اچھا اب آپ اندازہ کیجئے شیخ رشید صاحب انٹرویو دے رہے ہیں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آن اوت کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہتا تھا ٹھیک اور آگے سے ریپورٹر نے پوچھا کہ پھر وہ کس کو لگانا چاہتا تھا تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے نہیں نہیں ہے یعنی کہ جنرل سرفراز علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے یہ بات معمول ہی نہیں ہے یہ بات بہت سنگین ہے یہ بہت خطرناک ترین الزام لگا دیا ہے شیخ رشید نے جنرل باجوا پر آپ سمجھ گیا ہوں گے ٹھیک ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ شیخ کیا کہہ رہا ہے شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے اس سے پوچھ گچ کیوں کوئی نہیں کر رہا شیخ رشید ٹائپ جیسے لوگ جو خود فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو گیٹ نمبر چار کی پیدوار ہوں اور وہ تو خود خود مان رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کے بغیر واشروم تک بھی نہیں جا سکتے وہ آج اتنا شیر کیوں ہو گیا ہے کہ پاکستان کے سرونگ آرمی چیف پر پاکستان کے موجودہ آرمی چیف پر اس طرح کا الزام لگا رہا ہے یہ الزام نہیں ہے تو یہ کیا ہے لگی لپٹی کو چھوڑیے صاحب یہ اوپر ملمہ کاری کرنے کو چھوڑیے آپ نے یہ سن لیا آپ نے سن لیا نا شیخ رشید نے کیا کہا ہے شیخ رشید نے جو کچھ کہا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سنوا رہا ہوں یہ آپ سنیے پھر اس کے بعد میں اس پر تفسرہ کرتا ہوں آج اس پر بڑا جاندار تفسرہ کرتے ہیں کوئی لگی لپٹی برکے بغیر یہ آئیے ذرا سنیے پھر سے سن لیجئے میں آنود کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اس کا خیال نہیں کا نام اس کو لگانا چاہتا ہے کس کو فیس کنان خان نہیں لگانا چاہتا ہے تو پھر وہ کس کو لگانا چاہتا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اچھا اب آپ اندازہ کیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنود کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہ رہا تھا تو آگے سے ریپورٹر نے پوچھا وہ کس کو لگانا چاہ رہا تھا تو وہ کہتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے یعنی جنرل سرفراز علی ٹھیک ہے اب یہ جتنا سنگین الزام لگایا ہے چھوڑ دے نا ہر قسم کی ملمہ کاری اور مسئلہ پسندی کو شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے خدا نہ خواستہ جنرل سرفراز علی کو مروایا ہے یہ الزام لگا رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف پر یہ الزام لگا رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جی ایٹیو پر یہ اوسشے اپنا شہباز گل کے بیان سے دس گونہ زیادہ خطرناک ترین اور سنگین ترین الزام ہے پاکستان کے آرمی چیف پر یہ اوپر جرنیلوں میں بغاوت پیدا کرنی کی کوشش ہے پاکستان کس سٹیج پر آ گیا ہے پاکستان کس ناحج پر پہنچ گیا ہے پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو اس ناحج پر کس نے پہنچایا ہے یہ حساب وہ خرابیاں کہ جب آپ گرہ لگاتے ہیں ہاتھوں سے اب وہ دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی یہ حساب کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں لمحوں میں اب اس کے صدیوں کی سزا بھگد رہا ہے پاکستان ان لمحوں کی غلطیوں کا صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے نواز شریف کے بغض میں اس کو نااہل کروایا اور پاکستان کو خدا نخواستہ کھائی میں پھینک دیا یہ وہ چیز ہے کیا ہے صورتحال ذرا کھل کے بولیے یہ شیخ رشید تو واشروم تک بھی نہیں جا سکتا ان کی اجازت کے بغیر اس کو کس نے شہ دی ہوئی ہے کل میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا اپنے دوست احضاء سید صاحب کو اور یہ پتہ تھا یہ ہمیں بلکل پتہ تھا یہ پہلے یہ میں پہلے اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں میں اس پر متعدد ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ میری ایکسکلوسیف ویڈیو تھی ان سے بہت پہلے کہ یہ بھاولپور والے صاحب آئے وہ یہاں پر پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی ایک گھر میں ملے ان کے ساتھ عمران خان بھی ملے ٹھیک ہو گیا نا اور وہاں کے کیا کیا پلانی ہوئی وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ سمری آئے گی اس کو کس طرح سے ڈیلے کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے مطلب عزاد سید صاحب مجھے کہہ رہے تھے اپنا بتا رہے تھے عزاد سید صاحب اپنے چینل پر اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ آج کل اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے آج کل نہیں جب یہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا وقت آتا ہے تو جو جو بھی سینئر جرنیل ہوتے ہیں وہ بہت محتاط ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ اس حد تک محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی انگلی نہ اٹھ جائے کسی کو یعنی انٹیلیجنس جنسیز ہماری ساری کوریج کر رہی ہیں ہمیں منیٹر کر رہی ہیں ہمیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینئر بیروکریسی کی یا سیاستدانوں کی یا حکومت کی یا پولیٹیشنز کی مختلف پولیٹیشنز کی کارلز نہیں اٹینڈ کر رہے یہاں تک محتاط ہیں ایون ضروری کارلز بھی نہیں اٹینڈ کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر لگا ہے آرمی چیف بننے کا کہیں اس کارل کی وجہ سے ہم پہ دھبا لگ جائے کہیں پہ وہ کچھ یہ تاثر چلا جائے کہ یہ تو ان کا جھکاؤ تو کسی ایک طرف ہے یا ان کا یہ کوئی پلٹیسائزیشن کا کوئی تاثر چلا جائے کہ ان کو پلٹیسائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ کہیں کسی کو فیور کر رہے ہیں یہ کارل انہوں نے کیوں لی ہے اتنا محتاط ہو رہے ہیں لیکن ایک صاحب ہیں بھاولپور والے ان کو محتاط ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ یہاں پہ آ کے پریزیڈنٹ سے بھی ملکاتیں کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ کے سیاسی رہنماؤں سے بھی ملکاتیں کر رہے ہیں وہ آ کے یہاں پہ اضاستیت صاحب بتا رہے تھے کہ جناب کے ایک دو جو یوٹیوبرز ہیں اپنا تحریک انصاف کے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ایک تو انہوں نے تقریباً واضح کر دیا عمران ریاض کے بارے میں وہ ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور وہ یوٹیوبر بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ بھاولپور میں جا کے ان صاحب سے ملکاتیں کر رہے ہیں اور یہ ملکاتیں بقاعدہ نوٹ ہوئی ہیں اور یہ ملکاتیں بقاعدہ نوٹ ہوئی ہیں اور یہ ان ملکاتوں کا پتہ چلا ہے اور یہ ریکارڈ پہ آئی ہیں ملکاتیں اور وہ ظاہر ہے جو منیٹرنگ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان ملکاتوں کے نتیجے میں وہاں سے انسٹریکشنز ملتی ہیں ان ملکاتوں کے نتیجے میں وہاں سے انسٹریکشنز مل کے جناب پھر اس کے بعد اودھم مچائے جاتا ہے انتشار پیدا کیا جاتا ہے انٹی سٹیٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے انٹی گارمنٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے پھر بھی ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا عمران ریاض پکڑے پھر عید سے پہلے ان کی زمانت ہو گئی ان کا بال بیکہ کوئی نہیں کر سکا دوسری طرف علی وزیر صاحب ہیں جو کہ ایک الیپٹڈ ایم این اے ہیں ان کی کس طریقے سے درگت بن رہی ہے ان کی کس طریقے سے تماشا بنایا جا رہا ہے ان کی کس طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ ایک میں جناب آتے ہیں ان کی زمانت ہوتی ہے دوسرے میں کیس میں ان کو جو ہے نا گرفتار کر لیا جاتا ہے دوسرے میں ہوتی ہے تیسرے میں کر لیتے ہیں تیسرے میں ہوتی ہے چوتھے میں کر لیتے ہیں ہیں بھی وہاں پہ وہ کراچی میں ہیں بھی وہاں پہ وہ جیل میں ہیں بھی وہی پہ پیپس پارٹی کی حکومت ہے تب بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتے بلاول صاحب بڑے جمپ مار مار کے تقریریں کیا کرتے تھے ان کے لیے کہ علی وزیر کے پروڈیکشن آرڈر جاری کرو پروڈیکشن آرڈر اس وقت جاری ہوئے جب انہوں نے ووڈ دینا تھا لیکن اب وہ ان کے اپنے سپیکر ہیں وہ پروڈیکشن آرڈر جاری بھی کر سکتے ہیں تب بھی نہیں کرتے اگر کبھی کیے بھی ہیں تب بھی ان کو نہیں لیا گیا انہی کے حکومت میں ہیں انہی کے جیل میں ہیں تو یہ کون نہیں لانے دے رہا یہ کون نہیں کرنے دے رہا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں تو کیا اب تو حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب کمزور آرمی چیف ہیں کیا ایسا ہی ہے میں نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس کچھ اگزامپلز ہیں میرے پاس کچھ پریسیڈنٹس ہیں میرے پاس کچھ ثبوت ہیں میں نے آپ کو کہا نا کچھ روز پہلے کہ ایک جنرل سرفراہ ستار صاحب تھے اسی طرح سے کوئی معاملات ہوئے ان کو گھر میں بند کر دیا گیا ان کو نظر بند کر دیا گیا سینئر موسٹ جنرل تھے ایک قسم کے ٹھیک ہو گیا نا سینئر موسٹ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے پاس ثبوت ہے اپنے کرنل انام الرحیم صاحب بہت ہی دبنگ انسان ہیں بہت ہی دبنگ وکیل ہیں وہ ان کے وکیل تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ نکوی صاحب بات یہ ہے کہ جب وہ جنرل سرفراہ ستار کو گھر پہ نظر بند کیا گیا یہاں تک سختی کی گئی کہ ان کے بیٹے کو ایکزام نہیں دینے دیا گیا پتہ نہیں غالب من ایفیسی کا یا او اے لیول کا ایکزام تھا یا یونسٹی کا ایکزام تھا تو وہ ان کے بیٹے کو ایکزام دینے تک بھی اجازت نہیں تھی ان کے ایکزامز مس ہو گئے ٹھیک ہے نا اچھا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ماضی میں ماضی میں ہم نے دیکھا کتنے اور کتنے جنرل یوں کر کے فارغ ہو گئے علی وزیر کا کیس دیکھ لیجئے کہ وہاں پر تو کوئی کمزوری نہیں ہے جنرل سرفراہ ستار کے وقت تو کوئی کمزوری نہیں تو یہاں پہ میں نے سوال کیا بھئی یہاں پہ کیوں کمزوری ہے آخر وہ آتے ہیں صاحب سیاستدانوں سے ملکاتیں بھی کرتے ہیں پریزیڈنٹ سے بھی ملکاتیں کرتے ہیں دن دناتے پھرتے بھی ہیں کوئی منیٹرنگ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کچھ بھی نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں نے آرمی چیف کی لسٹ میں جانا ہے یا میں نے بننا ہے تو مطاحت رہتے اب وہ ان کو پتا ہے کہ جناب وہ میرا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے نہ کھیڑاں گے اور نہ کھیڑاں دیاں گے سمجھ آگئے نا اس طریقے سے اب وہ گراؤنڈ کو خراب کرنے کے موڈ میں ہیں اب وہ پچھ کو خراب کرنے کے موڈ میں ہیں لیکن بگاڑ ان کو کوئی کچھ نہیں سکتا تو پھر مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ آپ نے وہ شیر تو سنا ہوا ہے نا شریع کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہاں ٹھیک ہو گیا نا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں یا وہ کونسی ایسی مجبوریاں ہیں سمجھ تو آپ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے بھائی یہ بہت بڑا ایک مافیا ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے ایک نیا مافیا سسٹم یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیسیلین مافیا جو مشہور ہے اٹلی کا اس سے بھی کہیں سسیلین کا باپ مافیا پاکستان میں پچھلے چار سالوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے جہاں پہ عربوں کھربوں ڈالر کی صورتحال ہے جہاں پہ بہت سی اس طرح کی سیچویشن ہے جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جس میں بہت بڑی بڑی پرسنیلٹیز ہیں ہم بہت کچھ نہیں بھی بتا سکتے ہوتے جو انوالو ہیں مبینہ طور پہ اب عزاز سید صاحب کہہ رہتے ہیں تو مرے ڈگنیفائیڈ انسان ہیں میرے اپنے دوست ہیں میرے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم کسی پر انظام تو نہیں لگا سکتے کہ جناب کوئی یوٹیوبر یہاں سے باول پر جاتے ہیں جنرل فیض صاحب کے ساتھ ملقات کرنے اور پھر وہاں سے ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر انتشار کرتے ہیں اور تباہی پھیلاتے ہیں تو وہ کیوں ہوتا ہے ایسا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کوئی پیسے لیے ہیں یا نہیں تو ایسے اللہ واسطے تھوڑی جا رہے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی پرابلمز ہیں بہت ساری صورتحال ایسی ہے اور یہ مجھے پرسنل ہی پتہ ہے کہ بہت سارے جو ریٹائرڈ آرمی آفسرز ہیں جو جرنیل ہیں انہوں نے اودھم مچایا ہوا ہے انہوں نے جناب سرونگ کے سابت رابطے کیے ہوئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اس طریقے سے لیکن وہ صحیح بڑھ رہے ہیں اپنا ادارہ بھی صحیح بڑھ رہا ہے جی ایچ کیو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ٹاور ٹھیک بڑھ رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے وہ آئین کے ساتھ ہے وہ قانون کے ساتھ ہے لیکن ایک کوسچن تو بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کا صد باب کیوں نہیں کیا جا رہا ایسے لوگوں کو کیوں نہیں سبق پڑھایا جا رہا ایسے لوگوں کے خلاف ادارہ جاتی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا آئین اور قانون ان لوگوں سے کیوں نہیں لپڑ رہا بہت سارے سوالات بنتے ہیں نا آپ بھی سوال کیا کریں امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ